نمسکر پبلک نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار امیتاب کند سرکار دوارہ سنسد میں کسی قانونوں کو واپس لیے جانے کے بعد بھی کسان ہٹنے کو تیارنی ہے ایک اڑیل رکھ سا اپنا لیا ہے کسان نیتا ٹکیٹ سب سے زیادہ ہنگامہ کر رہے ہیں انہوں نے سرکار کو چیتاؤنی دی ہے کہ جب تک امیس پی پر قانون نہیں بنتا ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے انہوں نے کہا کہ آج بھی ہمارے پاس وہی ٹریکٹر ہیں اور وہی کسان ہیں ہم پنہ مارچ کر سکتے ہیں اور سرکار کو چیتاؤنی دی جاتی ہے کہ وہ ہماری بات تتکال مان لے ورنہ سنسد پہ ہم پنہ پروزرشن کرنے پہنچیں گے کسانوں کے بیچ اس بات کو لے کر کے کافی چرچائے ہیں ایسا مانا جارہا تھا کہ کسانوں نے واپس لے جانے کے بعد کسان اپنے آپ اپنے گھر چلے جائیں گے جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ 26 جنوری کے دن جب کسانوں نے لال کلے پر چڑھائی کر دی تھی ایک طریقے سے اور بہت ہنگامہ ہوا تھا سارے شہر میں اس کے بعد دو سرکاریں خاص کر ہریانہ اور اترپردیش بہت سخت ہو گئی تھی انہوں نے کسانوں کے آندولن کے ٹینٹ وغیرہ ہٹانے کا سارا انتظام کر لیا تھا کسان بھی بیک فٹ تھے کیونکہ راشتی جھنڈے کا اپمان ہوا تھا اور اس کو لے کر سارے دیش میں گصے کی لہر تھی کسانوں کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی ان کے بیچ کے چند لوگ جبردستی اس طرح کی حرکتوں پر اتار ہوئے تھے کسان دیش کے ناغرک ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ دیش کا سمبان کرنا ضروری ہے لیکن ٹکیٹ جیسے نیتا اب اپنی راجنیتی پر اتر آئے ہیں کندھ سرکار نے کرسی قانونوں کو واپس لے کر ان کے ہانسے جیسے مدہ ہی چھین لیا ہے اب وہ اپنی راجنیتی پر اتار ہوئے ہیں اور کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ کندھ سرکار کو لگتار ڈسٹرپ کیا جا سکے ہم جانتے ہیں کہ ایسی باتیں پرکاش میں آئی ہیں کہ کسان آندولن کا ادیش کچھ اور ہی رہا ہے کسان آندولن کا ادیش کیولد کرسی قانونوں کو واپس لینا نہیں رہا ہے بلکہ اس سرکار کے خلاف ہمیشہ لگتار ہنگامہ کرتے رہنا ہے اور اس سرکار کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنی ہے ایسا بھی کہا گیا کہ اس کے پیچھے کچھ مدیشی شکتیاں ہیں خالستانی شکتیاں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس سرکار کو کسی طرح گرا دیا جائے مودی سرکار ان تیجیوں کو لے کر بہت سخت ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کسان آندولن کے خلاف کچھ سخت کارروائیاں دیکھنے کو ملے حریانہ سرکار اور اتر پردیش سرکار تو پوری طرح تیار ہے اب جبکہ کوئی کارن نہیں رہ گیا آپ کی ساری مانگیں مان لی گئی ہیں اور ایم ایس پی کانون پر آشواشن دیا گیا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ قدم اٹھائیں گے کمیٹی بنائے جانے کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ پرالی جلانے کو لے کر بھی کوئی اب کیس نہیں ہوگا آپرادی گتیویدی اس سے نہیں مانا جائے گا تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کسان بھی بڑی سنکھا میں ماننے لگے ہیں کہ اُدھونے واپس چلا جانے چاہیے کچھ لوگوں کی راجنیتی کی وجہ سے یہاں آندولان اب تک جاری ہے دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی کنس سرکار اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے دھنیواز جہن